نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعاوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین خوابوں کی تعبیر کا سلسلہ جاری ہے آج اسی سلسلے کی کڑی آپ دوستوں کے سامنے بات کریں گے خواب میں حوز کوسر دیکھنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں اور مختلف تعبیریں ہو سکتی ہیں اگر آپ بھی ان تمام خوابوں کی تعبیروں کو جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے التماع سے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل نواز افیشل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نیاں والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچتی رہے تو چلیے چلتے ہیں اپنے آج کے اہم موضوع یعنی خواب میں حوز کوسر دیکھنے کے حوالے سے ناظرین اگر کوئی خواب میں حوز کوسر کو دیکھتا ہے اور وہاں لوگوں کا رش لگا ہوا ہے اور لوگوں کو حوز کوسر کی طرف بلایا جا رہا ہے اور یہ دور سے حوز کوسر کو دیکھ رہا ہے کہ لوگ جا رہے ہیں حوز کوسر پر پانی پی رہے ہیں تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس ملک پر کوئی ایسا حکمران آئے گا جو لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کرنے والا ہوگا ہاں اگر یہ خواب دیکھنے والا جہاں حوز کوسر سے لوگ پانی پی رہے ہیں یہ بھی وہاں چلا جاتا ہے اور کچھ پانی پی لیتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ خواب دیکھنے والا اصحاب رسول میں سے کسی کا بغض اپنے دل میں رکھتا ہے تو ایسا خواب دیکھنے والے شخص کو چاہیے کہ وہ صحابہ کے بغض سے توبہ و استغفار کرے ہاں اگر وہ یوں دیکھتا ہے کہ وہ حوز کوسر پر گیا اور پانی حضور نے خود اسے اپنے ہاتھوں سے دیا اور اس نے پی لیا ہے تو پھر اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ اسے حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی اسی طرح اگر کسی نے خواب میں حوز کوسر کو دیکھا اور حوز کوسر پر اس خواب دیکھنے والے کا نام لکھا ہوا تھا اور ساتھ پیالے پڑے ہوئے تھے اور اس نے جا کے وہ خالی پیالہ اٹھایا اور پانی سے بھر کر وہ حوز کوسر کا پانی پی لیا تو تعبیر اس خواب کی یہ ہوگی کہ اس خواب دیکھنے والے کا کسی عالم سے کسی اللہ والے سے واسطہ پڑے گا اس کی اس سے دوستی ہوگی صحبت اختیار کرے گا تو یہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائے گا اسی طرح اگر کسی نے خواب میں حوز کوسر کو دیکھا اور وہاں جا کر حوز کوسر کا پانی پیا لیکن پانی صاف اور شفاف نہیں تھا بلکہ پانی گدلہ تھا میلہ تھا تو حضرت ابراہیم کرمانی رحمہ اللہ اس خواب کی تعبیر کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ خواب دیکھنے والا منافق شخص ہے اور قرآن و حدیث کے علم میں سے کوئی علم بھی اسے نصیب نہ ہوگا نہ پروز قیامت اسے قرآن مجید کی نہ رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہوگی ناظرین یہ تھی خواب میں حوز کوسر کو دیکھنے اور اس کا پانی پینے کے حوالے سے چند ممکنہ تعبیریں اس کے علاوہ بھی اس کی کئی صورتیں اور کئی تعبیریں ہو سکتی ہیں اگر آپ بھی ہم سے کسی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ ہم سے استخارہ کرانا چاہتے ہیں یا آپ ہم سے اپنے بچوں کو آن لین قرآن کریم پڑھانا چاہتے ہیں تو ہمارا ورس اپ نمبر نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور آپ کی اور ہم سب کی ہر جائز حاجات کو پورا فرمائے آمین یا رب العالمین